اسلام علیکم ایسے بلاد فرم پیڈیو والی سنکار اور کافی عرصے بعد نوکیا فائنلی مارکٹ کے اندر کچھ نئے سیل فونز لے کر آئی ہے اب ان کی پرائیسز پر مجھے تھوڑے بہت ریزرویشن ضرور ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو فون ہم انبوکس کرنے والے ہیں فون انبوکس کرنا تھا یہ کیا آگیا جو فون ہم انبوکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے نوکیا 7.2 اور یہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے اس کے باکس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے ویسے ٹپیکل ڈبے ہیں ہم ڈبے کھولتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں گیمز چیک کر رہے ہیں یوٹیوبوس کی کتنے پیسے کمارے ہیں اتنے پیسے چھاپ رہے ہیں میں نے زاہد کو خرید لیا چیک کر رہے ہیں میری بات کو ویسے بائی دوئے یہ جو ٹیک پاؤنچ ہے نا زاہد بچارہ پیچے مو پکڑے کے ایسے بیٹھا پاؤچ ہے نا یہ کافی مزدار چیز ہے اور اسی وجہ سے زاہد نے اتنی حمد کیا کہ اس نے اس کے اندر یہ فون ڈال کے ہماری طرف پھینکا ہے کیونکہ اس کو امید تھی کہ اگر گر بھی گیا تو بچ جائے گا اگر نہ بچتا تو زاہد کی کیڈنی تو ہے ہی تو زیادہ مو نہیں کھولتا میں انباکسنگ کرتے ہیں میں نے انباکسنگ میں ایک چیز مس کر دیا جو بیٹری ہے وہ پینتیس سو ایمیج کے بعد میں کسی نے کمینٹ کرنا تھا بیٹری کا نہیں بتایا بیٹری کا نظر ہے تو پینتیس سو ایمیج بیٹری ہے انباکسنگ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں فون کیسا ہے آرام سے پاپ کون شاکون کھا کے جانا روٹی شوٹی کھا کے جانا چلو چلیے اوگے بھائی تو نوکیا سیون پوائٹ ڈو کا جو باکس ہے وہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے اور نوکیا کافی ٹائم سے یہ سکوئر والے باکسز دے رہی ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ گھما سکتے ہیں یہ اچھا گھومتے ہیں سینٹر میں رہ کے نا لمبا باکس ہو نا تو وہ فریم سے باہر چلا جاتا ہے لیکن یہ اچھا گھوم لیتے ہیں لیکن یہ فیچر مطلب اتنا کو خاص ہے نہیں تو اس پر ہم ڈسکیشن بعد میں کریں گے نوکیا سیون پوائٹ ٹو جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے ٹو ایئرز لکھا گیا ہے کچھ لوگ اس کو وارنٹی سمجھ رہے ہیں جبکہ اصل میں یہ ان کے اپگریٹ پروگرام کی بات ہے کیونکہ نوکیا میں جو ایک چیز بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپریٹنگ سسٹم کا سینٹریو ہے وہ کافی اچھا ہے اور یہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ ہونے والی ڈیوائس میں سے ہیں اور نوکیا اپنے سارے فون کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ نوکیا کا اگر آپ لو رینج کا بھی فون بائے کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو انڈرویڈ کی سافٹری اپ ڈیٹ ہے وہ ضرور آ رہی ہے اب یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس وہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ نوکیا تھری جو ہے اس پر اپ ڈیٹ تو آ گئی ہے لیکن وہ سلو بھی ہو گیا ہے تو وہ چیز مسئلہ کرتی ہے فون اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں فیچر بھی نئے آ رہے ہیں لیکن سلو ہو رہے ہیں نوکیا سیون پوائنٹ ٹو لکھا گیا ہے انڈرویڈ ون کے پروگرام کے ساتھ آتا ہے یہ فون جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملنے والا جو انڈرویڈ کا ورڈین ہے وہ کافی حد تک سٹراک انڈرویڈ ہونے والا ہے یہاں پر جو بیک سائٹ پر آپ کو فیچرز دیے گئے ہیں ان میں اس کی کی ہائلائٹس میں اس کا ڈسپلی ہے جو کہ 6.3 انچز کا ہے اور یہ فل ایچ ڈی پلس ریزولوشن کے ساتھ آ رہا ہے ایچ ڈی آر ویڈیو کو یہ فون سپورٹ کرتا ہے کیمرہ اس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں 48 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے اور اس کے علاوہ 8 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے میں کیا بولی جا رہا ہوں اس کے علاوہ 20 میگا پکسل کا آپ کو فرنٹ کیمرہ بھی ملتا ہے اس بار نوکیا نے بوثی موڈ نہیں لکھا ورنہ پہلے نوکیا لکھتی تھی نوکیا کا آل نیو بوثی موڈ وہ بوثی کہتے تھے مجھے بوثی لگتا تھا تو وہ صحیح ہے Qualcomm Snapdragon 660 کا چپ سیٹ ہے اب یہ جو چیز ہے Snapdragon 660 یہ اس فون کا سب سے بڑا لیٹ ڈاؤن ہے اور میں ایک ریفرنس کیلئے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Oppo نے A9 کو لانچ کیا تھا 46 کی رینج کے اندر اور اس کے اندر Snapdragon 665 تھا جو کہ 660 سے آگے کا ہے تب بھی ہم نے اسے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا کہ بھائی فون بہت مہنگا ہے اور کسی کو لینا نہیں چاہیے اور اس طرح کی چیزیں لیکن نوکیا کہہ رہی ہے بھائی نہیں اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو ہم اس لائن میں سب سے آگے رہنے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان نے Snapdragon 660 47,000 کی پرائس میں لانچ کیا ہے جو کہ ایز ای ریویور سینسی میک نہیں کرتا اس کے علاوہ جو فون ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز یہاں پر بھی دی گئی ہیں یہ چارکول کلر کے اندر موجود ہے اور میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے کیونکہ نوکیا کے فونز بھی اب چائنا میں بن رہے ہیں نوکیا کا جو برینڈ ہے وہ بسیکلی ایک چائنیز کمپنی ہے ایچ ایم ڈی گلوبل ان نے لے لیا تھا ایک انٹرسٹنگ چیز جو کہ میں اس فون کے بارے میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو زائس آپٹیکس ملتے ہیں زائس بسیکلی ایک لینز بنانے والی کمپنی ہے مہنگے کیمرہ کے لئے ان کے لینز آتے ہیں اگر آپ فوٹوگرفی یا ویڈیو گرافی میں ہوں گے تو آپ کو زائس کا نام پتا ہوگا تو وہ چیز اچھی ہے کہ یہاں پر جو اٹلیس لینز استعمال ہو رہے ہیں وہ اچھی کوالیٹی کے ہیں باکس کو اگر ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کا وارنٹی کارڈ اور یہ جو فون بائی دو وے پاکستان میں آپ کو فورٹی سیون کی رینج میں مل رہا ہے یہ چھے جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی کی سٹوریج کے ساتھ آ رہا ہے جو کہ فورٹی سیون تھاوزن کے حساب سے کسی زمانے میں بہت اچھی ہوا کرتی تھی اب اچھی نہیں ہے کیونکہ اس رینج میں زیادہ تر آنے والی جو دیوائیسز ہیں وہ آپ کو آٹھ جی بی ریم پروائیڈ کر رہی ہیں تو اس حساب سے جو ریم اور سٹوریج ہے وہ بھی میرے حساب سے تھوڑی سی کم ہے اگلی چیز آپ کو فون دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس ریپر کے اندر موجود ہے اور لکھا ہوا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ نوکیا اچھے فونز نہیں بنا رہی ایسا ہے کہ نوکیا اوور پرائس فون بنا رہی ہے تو یہ فون بھی مجھے تھوڑا سا اوور پرائس لگ رہا ہے لیکن میں اپنا اپینین جو ہے وہ صرف ایک سپیک شیٹ کے اوپر نہیں رکھوں گا فون کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں اس کے ڈیزائن پر بھی نظر ڈالیں گے ہمیں مل جاتا ہے ایک سیم اجیکشن پن اور آج میں نے یہ سیم اجیکشن پن نہیں نکالنا میرے پاس یہ آلپائن بیئر کا پاؤچ پڑا ہوا ہے اور یہ ان کا ٹرائول کنٹرول پاؤچ ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ ٹرائولنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز وغیرہ ڈالنی ہو لیکن ہم بھائی ٹرائولنگ کے لئے تو استعمال کریں گے ہمیں ایک بڑی مزدہ چیز کے لئے اس کو یوز کر رہے ہیں نوکیا بول رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہاں پر ایک پن دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اپنے فون کی اگر سیم نکالنا یا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی ہی آسانی سے ڈال سکیں اور سیم سیچویشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک فل فلچ سیم سلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر آپ کو دو سیم اور ایک میموری کارٹ کی آپشن دیکھنے کو مل رہی ہے ڈیزائن کی اگر آپ بات کرتے ہیں فون کی تو باک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے فنگرپرنٹ سکینر دیا گیا ہے اب اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس پرائس ٹائگ میں بس اتنی خاص نہیں سمجھی جا رہی بیلڈ کالٹی جو ہے وہ فون کی مجھے بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اور نوکیا اس چیز میں بہت اچھا ہے ان کی جو بیلڈ کالٹی رہتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے نیچے یویس بی ٹائپ سی کی پورٹ ہے اور اوپر آئی سائٹ پر آپ کو آپ کا ہیڈ فون جیک مل رہا ہے فون گم سائٹ پر کر دیتے ہیں تاکہ ہم باکس کے اندر جو باقی ایکسیسریز ہیں ان پر نظر ڈال سکیں یہاں پر آپ کو باکس میں کوئی کیس وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو نوکیا نے وہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس پرائس میں باقی کمپنیز کے طرف سے سٹینڈر بن گئی ہے تو کوئی بھی کمپنی اگر اس کو سکپ کرتی ہے تو کافی برا لگ رہا ہوتا ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک فاس چارجر آپ کو ملے گا لیکن میری ایکسپیکٹیشن غلط ہو گئی ہے یہ صرف دس سوٹ کا چارجر ہے تو آپ پورٹی سیون ففٹی تھاؤزنڈ کی رینج میں کھیل رہے ہیں اور آپ فاس چارجر نہیں دے رہے جو کہ اس ٹائم پر چھتیس ہزار کی رینج میں ویو ایس ون دے رہا ہے ریال می فائف پرو کے اندر آپ کو فاس چارجر ملتا ہے اوپو کی ڈیوائسز میں فاس چارجر آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے رہے بھائی کیا وجہ ہے آپ کو ایک نارمل کالٹی کی ہنٹری ملتی ہے جو کہ کافی ٹائم سے ہم نوکیا کی ڈیوائسز پر دیکھ رہے ہیں ڈیزائن تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے اور ایک ٹائپ سی کی کی کیبل دیکھنی کو مل رہی ہے and that's it for the box اب فون کو میں کر لیتا ہوں ریڈی اور اس کے بعد ملتے ہیں اوکے بھائی تو فون فائنلی یہاں پر میں نے ریڈی کر لیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ آپ اس فون کے بارے میں نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو آپ کو اپریٹنگ سسٹم ملتا ہے وہ کافی حد تک وینیلہ انڈرویڈ ہے اور اگر آپ نے گوگل پکسل کی ڈیوائسز یوز کی ہیں تو اس کا اپریٹنگ سسٹم کافی حد تک ویسا ہی ہوتا ہے جن کو پسند آتا ہے ان کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور جو لوگ دوسرے اپریٹنگ سسٹم کو یوز کر رہے ہیں اوپو ویوو سامسنگ ہواوے والی سائٹ پر تو ان کے لیے اس پہ شفٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے کیونکہ اس کے اندر کافی فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مسنگ ملتے ہیں نارملی کیونکہ گوگل کم فیچرز ڈال رہی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو فیس آئی ڈی کی بھی سپورٹ مل جاتی ہے اور فیس آئی ڈی کے لیے آپ سوائپ اپ کریں گے تو آپ کی فیس آئی ڈی کام کرے گی فیس آئی ڈی کی جو سپیڈ ہے وہ مجھے اتنی خاص نہیں لگی لیکن یہ کافی ریلائیول ہے لیکن کام ہمیشہ کر رہا ہے ابھی تک مجھے ایک بھی بار اس نے غلط نوٹفیکیشن نہیں دی اور بیک پر جو فنگرپرنٹ سکینر ہے اس کی سپیڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ مجھے کافی تیز لگا ہے نوت دا فیسٹسٹ لیکن کافی تیز ہے اور فنگرپرنٹ سکینر کی سپیڈ تو تیز ہے لیکن سکرین کے آن ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم لگاتا ہے یہ فون فنگر میں نے کافی دیر پہلے کی رکھ دی تھی میں دوبارہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں سکرین آن ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک اور چیز جو کہ اس فون کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کا جو فرنٹ کیامرہ ہے وہ بیس میگا پیکسل کا ہے اور اگر میں فرنٹ کیامرہ کو یہاں پر آن کرلوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا برائٹنس تھوڑی برہا لیتے ہیں کیونکہ چٹا چٹا آنا چاہیے نا سب کچھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرنٹ کیامرہ ہے اس کی کوالٹی مجھے کافی پسند آ رہی ہے یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل دیکھنے کو ملتی ہے اور اوورال جو امیج کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی بیٹر ہے اور نوکیا کے فونس کے اندر جو آپ کو اپنی سٹاک اپلیکیشن ملتی ہے کیامرہ کے لیے وہ تو کافی اچھی ہے جی کیم کی سپورٹ بھی بڑی آسانی سے آجاتی ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ بیک کیامرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیک پر آپ کو ایک نارمل انگل ملتا ہے ایک وائیڈ انگل کا کیامرہ ہے جو کہ آٹھ میگا پکسل پر کام کرتا ہے اور ایک پورٹریٹ کیامرہ ہے تیسرا جو کہ یہ پورٹریٹ موڈ کے کام میں آئے گا جب آپ کو جو بیک گرونڈ بلر ہے اس کی ضرورت پڑے گی اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں اپنے مکمل ریویو میں ہی ٹیسٹ کر سکتا ہوں ابھی کے لیے میں اس کے اوپر کوئی بھی ورڈکٹ نہیں دوں گا ڈسپلی جو ہے اس کی کوالٹی مجھے کافی زیادہ پسند آ رہی ہے اور یہ نوکیا کا فون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آلویز آن ڈسپلی کی جو فسیلٹی ہے وہ بھی مل جاتی ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ ایک لسیٹی ڈسپلی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آلویز آن کو آن کر بھی لیتے ہیں تب بھی یہ فون جو ہے وہ آپ کی مکمل سکرین کو ہی آن رکھے گا اور اس کی وجہ سے جو آپ کی بیٹری ہے وہ کافی زیادہ کنزیوم ہوگی جو کہ آپ کے فون کو اوورال بیٹری لائف والی سائٹ سے ایفیکٹ کرے گی جہاں تک بات ہے اس موبائل فون کی بیلڈ کی تو بیلڈ مجھے کافی زیادہ سالیڈ لگ رہی ہے میں توڑنا نہیں چاہ رہا ورنہ جہرے رکے ایفریتن کی طرح بھائی نے توڑ دینا تھا لیکن ابھی اتنا بجٹ نہیں ہوا ہمارا نا تو کبھی نیکس فیوچر میں توڑیں گے فونز بھی جو سپیکر گریل ہے وہ چھوٹی لگ رہی ہے اور اوورال فون کی بیلڈ مجھے کافی پسند آ رہی ہے اب اس فون کے اندر جو اس کی مین دو بڑی پرابلمز ہیں ان میں ایک بڑی پرابلم تو بھائی یہ پاور برک ہے یہاں پر آپ کو دو ایمپیئر کی پاور برنگ ملتی ہے جو کہ دس وارڈ بنتی ہے تو آپ کو یہاں پر فاسٹ چارجنگ نہیں مل رہی جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ نوکیا نے کیوں کیا ہے کیونکہ کوالکم کا پروسیسر ہے اس پرائس ٹائگ میں نوکیا پہلے بھی دیتا رہا ہے فاسٹ چارجنگ تو پتہ نہیں کیوں نکالا ہے دوسری بڑی پرابلم جو کہ اس فون کے اندر ہے وہ سناپ دریگن سکس سکسٹی کا چپ سیٹ ہے میں پھر ریفرنس کے لئے بتانا چاہوں گا کہ اوپو اے نائن کے بارے میں ہر بندے نے کرسیزم دیا تھا لیکن اس کے اندر بھی سناپ دریگن سکس سکسٹی فائف تھا اور وہ آٹھ جی بھی ریم کے ساتھ آ رہا تھا جبکہ یہاں پر آپ کو سکرین ریزولوشن بھی زیادہ مل رہی اور پروسیسر بھی کم پاور کا ہے تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کسی بھی طرح سے اس پرائس ٹائگ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی کیونکہ اسی پرائس ٹائگ کے اندر آپ کو چالیس ازار کی رینج میں ریڈ می نوٹ ایٹ پرو مل رہا ہے جس کے اندر جی نائنٹی ٹی کا پروسیسر ہے اسی رینج میں اگر آپ ریال می والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو ریال می فائف پرو ہے جو کہ سناپ دریگن سیون ٹویلو کے ساتھ آتا ہے ویو ایس ون جیسی ڈیوائیسز موجود ہیں تو اس ڈیوائیس کو جسٹیفائی کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح سے پوسیبل ہے اب اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کی جو ویڈیو تھی یہ بسیکلی پوسیبل ہو سکی ہے ایلپائن بیئر والوں کی وجہ سے کیونکہ ان نے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کی ہے اور میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں تو سپورٹ کی یا آپ کو بھی کر رہے ہیں دسکرپشن میں جتنے بھی پروڈکٹس میں نے شو کی ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ ایلپائن بیئر کے باقی جو پروڈکٹس ہیں ان کے لنکس آپ کو مل جائیں گے ویب سیٹ کا لنک ہے آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں یہ ٹیک کنٹرول پاؤچ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دسکرپشن کے اندر ایک کوپن کورٹ بھی مل جائے گا جس سے آپ کو سکسٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو آپ نے وہ کوپن کورٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سولہ پرسنٹ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستہ شیئر کر دیجئے گا اور اس کے ریویو کا انتظار کریے گا مجھے بتائیے گا کہ ریویو چاہیے یا نہیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا نکس پر دنوں لگات ہوگی دس اس بلال سائننگ آف اللہ حافظ